بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنا رہے ہیں چکن دمپک سجی تو اس کے لئے بہت کم انگریڈینٹس ہیں صرف یہ پانچ انگریڈینٹس ہم یوز کریں گے اور اصل میں ایسا ہے کہ آج ہماری فیملی گیٹو کیتر ہے تو میں نے سوچا کہ چلیں آپ لوگوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کریں تو ہم چکن سجی بنائیں گے آپ ہمارے ساتھ ساتھ انجوائے کیجئے گا اور بعد میں اس کو ٹرائے کیجئے گا تو فائیب انگریڈینٹس ہیں اس کے ہم نے لے لی ایمڈی تقریباً یہ ایک کلو مرگی کے لئے اگر ایک کلو مرگی ہے سجی کے لئے آپ نے ایک ثابت مرگی جو لی ہے وہ ایک کلو کی ہے تو اس کے انگریڈینٹس میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کے لئے ایمڈی لینی ہے تقریباً آدھا پاؤ ایمڈی اس کا میں نے یہ پلپ لے لیا ہے اس کے بعد لیسن نظرک کا پیس یہ ہاپ ٹی سپون ہے نمک ہم نے لے لیا ہے تقریباً ون ٹی سپون لال مرچ فاودر لے لیا ہے ون ٹی سپون اور یہ گرین چلی ہم نے لے لی ہے تقریباً چار اگر یہ ایک مرگی کے لئے ہے تو ہم اب تقریباً چار مرگیاں ہم بنائیں گے ان سب کو ہم مکس کریں گے اور ان مرگیوں کے اوپر جو سجی کے لئے ہم نے لی ہیں ان کو اوپر ان کو لگا دیں گے اب ہم نے یہ چار مرگیاں لے لی ہیں اور جو ہم نے مٹیریل ابھی بتایا تھا میں نے آپ کو اس کو مکس کر کے یہ مرگیاں کے اوپر ہم لگا دیں گے وہ ایک مرگی کے لئے ہے اس طرح کہ ہم چار ٹائم وہ انگریڈینٹس کو مکس کریں گے اور اس کو یہ چار الگ الگ جو مرگیاں ہیں ان کے اوپر ہم لگا دیں گے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ نے جب سجی کے لئے مرگی لینی ہے تو یہ ایک کلو کے لئے میں نے بتایا تو کوشش کر لیں کہ ایک کلو کی مرگی لے لیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری get together ہے تو اس میں یہ ہمارے بھائی لوگ ہیں جن کا بہت thanks جو ہمارے ساتھ مل کے اس dish کو complete کر رہے ہیں اس کی cooking میں ہماری help کر رہے ہیں thank you اور اس کو مرینیٹ کر کے تقریباً دو گھنڈے کے لئے رکھ دینا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں دو گھنڈے اس کے complete ہو گئے ہیں اس کو جب مرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا ہم نے دو گھنڈے کے بعد ہم نے یہ لیا ہے اور اب یہ دیکھیں اس کو سلافوں میں ہم نے پرو دیا ہے اور اس کے بعد یہ کرنا ہے کہ ایک تندور دہکانا ہے اس میں ذرا آگ وغیرہ چلا کے اچھے سے جب اس کے کوئلے رہ جائیں ریڈش والے کوئلے تو پھر ہم اس کو کھڑا کر دیں گے اس کے اندر اور کھڑا بھی ایسے کرنا ہے کہ چاروں کو سیدھی کھڑا کر دینا ہے مطبع جتنی بھی آپ کی ہوں گی اور اس کے بعد اس کو پندرہ پندرہ منٹ کے بعد ہم پلٹ دیں گے سائیڈ زون کی چینج کر دیں گے اب ہم اپنا تندور دہکائیں گے یہ ہم نے تندور میں آگ جلا دی ہے اب اس کی آگ تھوڑی کم ہو جائے یہ کم ہو گئی تو اس کے بعد ہم ایسا کریں گے کہ اپنی جو مرگیاں تھی مطلب سجدیاں تھی اس کو ہم سیدھا کھڑا کر دیں گے یہ دیکھنے اس طرح آپ نے اس کو سیدھا کھڑا کر دینا ہے اور پھر آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس کو پندرہ منٹ کے لیے ڈھاپ دینا ہے ہم پندرہ منٹ کے بعد اب اس کو دوبارہ چیک کریں گے تو پھر اس کے بعد ایسا کرنا ہے کہ اس کی سائیڈز کو دوبارہ سے چینج کر دینا ہے سائیڈ چینج کر دینی ہے اور سائیڈ چینج کرنے کے بعد اس کو دوبارہ سے ڈھاپ دینا ہے پندرہ منٹ کے لیے اور اس کے بعد دیکھیں یہ ماشاءاللہ ہماری لوک کتنی زبردست آئی ہے کتنی اچھی آئی ہے چکن کا کلر جو ہے سجدیوں کا کلر وہ تقریباً گولڈن براؤن آیا ہے بہت پیارا کلر لگ رہا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ تو اس سے اس کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا یمی یمی سے سجدی کھائیے گا اور مجھے پھر کمنٹ ضرور کیجئے گا فیلال کے لیے اللہ حافظ نیکسٹ انشاءاللہ دوبارہ کسی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے